وزیر آزم عمران خان کا ایمکی ایم کی احتجاج پر پولیس تشدد کا نوٹس وزارت داخلہ آئی جسند اور دیگر سے ریپورٹ طلب کر لی ٹوئیٹ میں کہا ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جائے گزرستہ روز کے واقعے میں جو ملاوث ہوا اسے سزا ملے گی ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے وزیر آلہ مراد علی شاہ کا امین الحق سے افسوس کا اظہار اور تازیت کہا کہ اخلافات کا حل بات چیت ہے معاملے کو سیاسی طریقے سے حل کیا جائے واقعے کو لسانیت کا رنگ نہیں دیا جائے گا نئے بلدیاتی قانون پر بات چیت کرنے کی پیش کش پولیس نے ڈنڈے برسائے نہ اسلم نامی شخص کسی سرکاری اسپتال میں ریپورٹ ہوا سعید غنی نے ایمکی ایم کارکن کی موت کو مشکوک قرار دے دیا سوبائی وزیر نے پولیس کو کلین چٹ دے دی بولے پہلے کہا گیا بچے کی ہلاکت ہوئی پھر ترجمان نے کہا ذمہ دار جان بھاق ہوا ہے خواتین بھگ در مچنے سے زخمی ہوئی انتظامیہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایکشن لینا بڑا اسلم سینے کی تکلیف میں مقتلا تھے شوگر کے مریض بھی تھے ایسی جی میں دھڑکن بے کابو تھی ایمکی ایم کارکن کی میڈیکل رپورٹ سامنے آگئی اسلم کو پہلے فیٹل بی ایریا میں دل کے ہسپتال لائے گیا پھر مردہ حالت میں این آئی سی وی ڈی منتقل کیا گیا نماز جنازہ آج تین بجے شہرہ پاکستان پر ادا کی جائے گی امیر اور غریب کے لیے دو قانون ہیں طاقتور کو چوری کی سزا نہیں ملتی غریب پس جاتا ہے جیلوں میں کمزور اور غریب بھرے ہوئے ہیں وزیراعظم عمران قان کا فوجداری قوانین میں اسلاحات کی افتتاہی تقریف سے خطاب کہا ملک کا لیگل سسٹم اوپر کے بجائے نیچے جاتا رہا قانون کی عملداری کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے فوجداری قوانین میں اسلاحات رول آف لوگ کی جانب پہلا قدم ہے حکومت اور فوج میں کوئی اختلاف نہیں دونوں کا ایک پیچ پر ہونا ملک کے لیے فائد مند ہے شیخ رشید کا برطانوی نشاتی دارے کو انٹرویو کہا کہ فوجی قیادت کا فیصلہ ہے وہ منتقب حکومت کے ساتھ کھڑی رہے گی چھوٹے چھوٹے اختلاف ہو سکتے ہیں ایسا نہیں ایک صفحے پر نہ ہوں آئندہ دو ماہ تک دہشتگردی کے واقعات میں اضافے کا خدشہ ہے دہشتگرد تنظیموں کے سلیپر سیلز پھر سرگرم ہو گئے ہیں انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں پی اے سیلز سیون کا میدان سجنے کو تیار ایون کا آغاز شام ساڑے چھے وجہ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں ہوگا رنگ رنگ تقریب میں آتف اسلام اور آئمہ بیگ آواز کا جادو جگائیں گے پہلے مقابلے میں دفاعی چیمپینز ملتان سلطانز اور کراچی کینگز آمنے سامنے ہوں گے میچ رات آٹھ بجے شروع ہوگا شایقین کا جوشو خروش اروج پر پی اے سیل کے رنگ بول نیوز کے سنگ پاکستان کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن بول نیوز کی سٹرین پر دیکھئے آج رات گیارہ بجے سے کھیل کے جرون میں لیجنڈری کرکٹر جعوید میاداد ہوں گے سامنے ملک میں کرونا کی ہلاکت خیزی رمہ ماں وبا سے سب سے زیادہ امباد پچیس جانبہ حق سات ہزار پانچ سو انتالیس نئے کیسز ریکارڈ شرعہ گیارہ آشاریہ نو ایک فیصد رہی پشاور مشرعہ پین تیس آشاریہ آٹھ نو ہو گئی کراچی مشرعہ میں کمی چھبیس فیصد پر آگئی آٹھ کروڑ تیس لاکھ افراد کی ویکسینیشن مکمبن ہو چکی نسی او سی کے مطابق دو کروڑ پین تیس لاکھ افراد کی جزوی ویکسینیشن ہوئی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے